موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ and a very good morning ناظرین جہاں جہاں تک اس وقت مسالہ ٹی وی دیکھا جا رہا ہے تمام دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو خوش آمدید کرتے ہیں آج کے شو پہ thank you so much for tuning on to مسالہ ٹی وی آج جمعی رات والا دن ہے اور ہم پھر سے رمضان کی تیاری میں لگ چکے ہیں اور رمضان ہی سے ریلیٹڈ دو چیزیں آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں جو کہ آپ کو افطار میں اور سیری میں دونوں میں کام آئیں گی زیادہ افطار میں اچھی لگے گی اور یہ ہے ایک تو ہم بنا رہے ہیں بابیکیو چکن پنینی اس کے لیے آپ بریڈ لے لو کو اسی بھی میں نے سبوے کی بریڈ لیے ٹھیک ہے ایٹ انچز والی لمبی وہ لے لیں آپ فوکیشیا پہ بنا لیجے آپ پنینی بریڈ لے لیجے آپ جو آپ کو پسند ہے آپ اس پہ اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کچھ بھی نہیں مل رہا ہے بعض لوگوں کو آرڈر کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے نہیں مل رہا ہوتا تو کوئی بات نہیں آپ ہوت ڈاگ بانس میں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک ہم بنائیں گے اور پہلے ہم میٹھے سے سٹارٹ کریں گے وینیلا ٹارٹ اس سے ہم بنائیں گے اور پہلے ہم کو ٹارٹ کا بیس بنانا ہے اور ٹارٹ کا بیس ہم بنائیں گے بسکٹ کرمز کے ساتھ کوئی سی بھی بسکٹ آپ کو جو پسند ہے آپ لے سکتے ہیں ڈیجیسٹیو لے لیجے ماری لے لیجے کوئی سی بھی لے لیجے اور اس کو آپ کرش کر لیجے کرش کرنے کے بعد ہم اس میں مکھن ڈالیں گے چار آنس اور آج ہمارے پاس مکھن کون سا ہے بہترین سا یورپین برینڈ مکھن ہے لوڑ پاک کا اور پکی کریم چیز ہے جو کہ یورپین برینڈ ہے اور ہر جگہ آپ کو بہت سانی مل جاتی ہے اور اتنی زبردست ہے کہ آپ اس کو ہر چیز میں ہر جگہ یوز کر سکتے ہیں چاہے آپ اسے بیکنگ کر لیں چاہے آپ اسے کوکنگ کر لیں چاہے تڑکہ لگا لیں زی صبح ناشتے میں کھا لیں بس اب سیری میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں ٹوست پہ لگا کے مطلب ہے یوکن ڈو اینیتھنگ بتس باٹر اور کریم کریم چیز جو ان کی ہے بہترین ہے بہترین اس سے بہت سارے سنیکس پیا بنا سکتے ہیں اس کریم چیز سے ٹھیک ہے اچھا جی تو یہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیا ہے ڈھائی کپ بسکٹس کا چورہ اور میں نے لیا ہے ڈائی جیسٹیف بسکٹس دائی جیسٹیف بسکٹس میں نے لیا ہے ڈائی جیسٹیف بسکٹس میں نے لیا ہے اور دائی جیسٹیف بسکٹس جی میں نے ڈھائی کپ لیا ہے اوکے اور میں لوں گی لور پاک کا بٹر اور بھرامس ٹھیک مجھ سے میرے لاہور والے فانس جنہوں نے میرے ساتھ یہ پروگرام ریکارڈ کروایا ہے زائکے گھرگر کے کافی لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ زائکے گھرگر کے پروگرام کب آئے گا زائکے گھرگر کے پروگرام ابھی نہیں آئے گا زائکے گھرگر کا پروگرام آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ آفٹر رمضان کل میری بات ہوئی ہے کل میں نے جا کے اوپر پوچھا تھا تو جو ہمارے نئے پروگرامز آئیں گے آفٹر عید تو اس میں وہ پروگرام آئے گا ابھی آپ شاند سے سور سے بیٹھ جائیے ٹھیک ہے اس بٹر کو فور آنس لوڈ پاک کا بٹر جس کو ہم کریں گے ملٹ ملٹ کرنے کے بعد یہ میرے پاس ڈھائی کپ بسکٹ کا چورہ ہے اس کو میں اس میں ڈال دوں گی اچھی طرح سے مکس کروں گی پھر یہاں پہ میرے پاس ہے فلانٹین پائرکس کی ڈش ہے اس کو ہم اچھا یہ جیلٹین ہے میرے پاس ون ٹیبل سپون اس کو میں نے دو ٹیبل سپون پانی میں سوک کر دیا ہے ٹھیک ہے پھر یہ میں اپنے کسٹرڈ میں ملا دوں گی بات میں ملٹ ہوڑا ہے بات میں ملٹ ہوڑا ہے بات میں بات میں چولہ ہلکہ کر رہی ہوں کہ ایسا نہ ہو ہمارے بسکٹس جلنا شروع ہو جائیں یہ دیکھیں بٹر ابھی اس میں ہے ملٹ ہونے گا جیسے ہی ہوگا تو وہ پورے بسکٹس کو لگ جائے گا چلے ہم بریک لے کے آتے ہیں میں بریک میں ایک کام کروں گی یہ جیسے ہی ہو جائے گا اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد یہ میرے پاس 9 in کا پائرکس کی پلان ڈیش ہے ٹارٹ ٹوے ہے ٹارٹ پلیٹ ہے اس میں میں یہ بسکٹس ڈال کے اس کو اچھی طرح سے چومچ کے بیک سائد سے اس کو ہم پریس کر دیں گے ٹھیک ہے اور پھر جیسے ہی ہم بریک سے آئیں گے ہم فلنگ کی طرف آئیں گے ملتے ہیں آپ سے بریک پاک جی جناب ویلکم بیک اچھا جی بسکٹ بیس میں نے اپنے پین میں اچھی طرح اس کو تھبا دبا کے سیٹ کر کے تھوڑی سی دیل کے لیے چل ہونے کے لیے فریزر میں رکھ دیا ہے یا آپ اس کو آون میں بیک کر دو دس منٹ کے لیے یا دس منٹ کے لیے چل کر دو آپ کی مرسی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے اس کی فلنگ کے لیے ڈیڑھ کپ دودھ لیا ہے ڈیڑھ کپ دودھ میں میں ڈال رہی ہوں اٹیلیا کا کون فلار دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے پانچ ٹیبل سپون کا دینس ملک ملکانا کا جو کہ اٹیلیا کا برینڈ ہے اب اگر اتنا بڑا ڈبا آپ لے رہے ہو تو کیا کرو گے استعمال کرو کرنے کے بعد اس کو اے ٹائٹ کنٹینر پلاسٹک کا یا کانچ کا کنٹینر میں ڈال کے اور اس کو آپ فریج میں رکھ دو ٹھیک ہے نہیں خراب ہوتا ہے آرام سے پندرہ دن چل جائے گا ایک دو تین چار پانچ دیز اس کان میں نہیں رکھنا ہے آپ کو اس ٹین میں پھراب جائے گا دو دن بعد بھوسی لگ جاتی ہے پھراب جائے گا اسلام علیکم بلکل صحیح کہہ رہے ہوں حملہ ہو رہی ہے تو ہے ہی بڑے پیار محبت کرنے میں مجھے اندازہ ہو گیا بلکل ہو گیا پھراب جائے گا 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 ہم نے ہمیں کنڈینس ملک اور کارن فلار ڈال دیا اب اس کو ہمیں بس کرنا ہے اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا وینیلا ایسنس چونکہ یہ وینیلا ٹارٹ ہے تو ہمیں وینیلا ایسنس ڈالنا ہے اس میں ون ٹی سپون اچھا جیسے ہی یہ ٹھک ہونے لگے گا ہم اس میں یہ جیلٹین ڈال دیں گے جیلٹین اتنی دیکھیں یہ زرہ کسی پھول گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھا آپ نے سویل ہو گئی ہے اس میں ڈالوں گی وہ کک ہوگی ملٹ ہو جائے گی پھر ہم اس میں ایک پیکٹ ڈالیں گے ٹیٹرہ پیکٹ کی کریم کوئی وپ وپ نہیں کرنا ہے لیکن زرہ سا کسٹرڈ تھنڈا کرنے کے بعد اور ہم اس میں ڈالیں گے کون سیرپ اچھا کون سیرپ اب تو میں آپ لوگوں کو اس کے آلٹرنیٹیوز بھی بتاؤں گی اس لیے کہ مہنگائی اروش پہ پہنچ چکی ہے اور زہری باتیں میرا شوہر کو ہی دیکھتا ہے میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گھر میں آپ میاں کو فرمائش کرتے رہیں جی کون سیرپ لا دو آپ کون سیرپ کی بوٹلیں ایک آپ کو ملے گی بارہ تیرہ سو روپے کی اور آپ کو صرف دو ٹیبل سپون یوز کرنا ہے تو میں اس طرح بھی نہیں چاہوں گی کہ آپ کے گھر میں جگڑے شروع ہو جائیں کہ کیا مصیبت ہے شریناپا کی پروگرام ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اگر کون سیرپ نہیں ہے آپ شہیڈ ڈال پہلے تو ہم بھی برداشت کر رہے تھے اتنی مہنگائی تھی خریدتے تھے ہر چیز آپ لوگوں کو سکھائی لیکن اب تو ہمارے اس سے بھی کنٹرول سے باہر ہو گئی یہ مہنگائی کیا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزتیں جو دینی ہیں اللہ نے اس کو بچائے رکھے آمین سبح آمین اتنی دیر آپ کو اس کو وز سے ہلانا ہے کہ کون فلار کی وجہ سے یہ تھک ہو جائے بہت زیادہ تھک نہیں ہوگا اس لئے کہ اس میں جیلیٹن جائے گی خریم جائے گی وہ ویسے ہی سیٹ ہو جائے گا جیسے ہی اس میں ایک عبال آئے گا اور میں اس میں ڈال دوں گی جیلیٹن سائیڈوں سے عبال آ رہا ہے یہ دیکھیں اچھا اس کو میں اچھی طرح سے کک کر لیا اور میں آپ کو اس کی تھکنس بتا رہی ہوں تھکنس بتا کے اس میں میں گولڈن سیرپ ڈال رہی ہوں گولڈن سیرپ ڈال کے میں اس کو ہلاتی رہتی ہوں جب تک آپ لوگ جائے یہ بریک لے کے آئیے گا اور پھر بریک سے آنے کے بعد میں اس میں یہ کریم رکھی ہوئی ہے ایک پیکٹ ٹیٹرہ پیکی یہ ڈال کے اس کو جو ہمارا بسکٹ بیس ہے اس میں ہم ڈالیں گے اور اس کو ہم سیٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لو اس سے گاڑا نہیں ہوگا ٹھیک ہے بس بکر میں نے صرف دو ٹیبل سپون پا ان فلا ڈالا تھا ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لو آپ یہ ہمارا گولڈن سیرپ ہے پلیز مت پریشان ہو نہیں ہیں نہ خریدیں شہد ڈال دیں اچھا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو شہد سے ایلرڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ گولڈن سیرپ لے لیں لوکل بھی ملتا ہے اتنا مہنگا بھی نہیں ہے تو گولڈن سیرپ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی مل رہا ہم آپ سے بریک کے بعد جی جناب ویلکم بیک اس وقت سے میں اس کو ٹھنڈا کر رہی ہوں ٹھیک ہے ہونکہ اس ہی چل رہا ہے لیکن ٹھنڈا نہیں ہوا ہے بہرہا جلدی جلدی کرتے ہیں اور اس میں ہم ڈالتے ہیں یہ کریم ایک پاک کے ٹیٹرہ پاک کے چل رہا ہے بہرہ اب اس کو اچھی طرح مکس کر کے یہ دیکھیں بسکٹ بیس کو میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا چل کرنے اس کے اوپر میں ڈال دوں گی اس کو اور پھر دوبارہ سے فریزر میں رکھ دوں گی جب تک کہ یہ سیٹ ہو جائے جب یہ سیٹ ہو جائے تو پھر آپ کی مرضی آپ اس کو اوپر سے جس طرح سے ڈیکوریٹ کرنا ہے کوئی فلاول سے کر لو کوئی فروٹ سے آج کل سٹرابریز ہیں سٹرابریز سے کر لو کیوی آئی وی ہے کیوی سے اور سٹرابری سے کر لو کینو کا سیزن ہے کینو سے کر لو آپ کی جو مرضی ہے چوکلیٹ ٹپس ڈال لو اینیتھنگ اینیتھنگ یو لائک اسلام علیکم والیکم اسلام جی بیٹا اللہ کا شکر ہے بیٹا آپ اس ویڈ کے جو تینوں شوز سے منڈے تیوزڈے اور ویڈرز دے گے یا آج کار بھی شوز جو ہے انکلوڈنگ بہت زبردہ سیسی پیسے آپ بس آپ لوگ بناتے جائیں اور مجھے دعا دیتے جائیں جی اچھا اپا میں نے وقار کے لیے اس میں میری کانلی ملی تھی چوز دے گی میں نے اس سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی وقار سے جی بولا آپ پلیز اسے کہیے گا کہ بیکنگ والے کوئی نا مدب بیکنگ نہ ہوتنے لیکن یہ کہ وہ اپنا اس میں کو سالٹیش جو ہمیں ای ٹرولی پر کام آجائے اچھا ٹھیک لیکن آپ پلیز بیٹ نہ ہوئیے یہ خیال کی جائے گا اچھا ٹھیک ہے میں بولوں گی اور آپ پا دو ریکویسٹ ہو جائے آپ پے اور بھی کرنی ہے ہاں بولیں آپ پا ایک دو سبویس کی کوکیز جو ہیں اچھا ایک آپ پا لازمی کروائیے گا پیز اور آپ پا براون بیڈ برانا اگر مکار ہی تکھا دے تو چھیک ہے بیڈ نہیں بن سکی بیٹا ایک گھنٹے کے شو ہمیں اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے سارا مسئلہ تو اب یہ ہو گیا نا ماہرا شو اتنا چھوٹا سا ہو گیا کہ کہاں ایک گھنٹہ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا یہ چیزیں تو اب دعا کریں میرا شو پھر ڈیڑھ گھنٹے کا ہو جائے تو پھر سب سیکھیں گے آپ لوگ کیا کھڑیں اچھا اس کو میں نے رکھ دیا ہے فریزر میں چلد ہونے کے لیے جب یہ سیٹ ہو جائے گا تو پھر میں نکال کے اس کو وپی وپ کی کریم وپ کروں گی اور اس سے میں اس کو تھوڑا سا سریل کروں گی اور دیکھیں گا میں کس چیز سے ڈیکوریٹ کرتی آجائیے آپ سانوچ پہ یہ میں نے بنوائی ہے سبوے کی بریڈ ٹھیک ہے اور یہ میرے گھر کے پاس جو ایک اچھی نئی بیکری کھل گئی اس سے میرا بڑا فائدہ ہو گیا ہے تو وہاں پہ ہر قسم کی آپ کو بریڈ آپ فون کر کے آرڈر دیتے ہیں ہم میں صبح آتے آتے لے آتی ہوں everything is ready الحمدللہ تو یہ میں نے براؤن میں بنوائی تھی ٹھیک ہے because it's healthy تو white میں بھی بنتی ہے brown میں بھی بنتی ہے یہ میں نے بنوائی تھی اوریگینو کی آپ دیکھیں اوپر اوریگینو بھی ہے اچھا اس کی فلنگ آپ دیکھ لیں جو میں نے یہاں کھڑے کھڑے بنائی ہے جیسے ہی میں اندر اپنی سٹوڈیو میں آئی میں پاس ٹائم تھا گیارہ سے ساڑے گیارہ تو میں نے یہ فلنگ بنا کے رکھنی اچھا کیا کیا اس میں دو مرگی کے سینے لیے تھے ٹھیک ہے دو مرگی کے سینے لیے تھے اس میں دو مرگی کے سینہ کوphere میں اس میں ڈالا ایک cup پانی ایکک ساسٹ پین میں سینے ڈالے ایک کپ پانی ڈالا میں نے سرکہ ڈالے ویڈ ٹی بلٹی بلٹسپوون مصرد پاہوڈر یا مصرد پیسٹ ڈال دی 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 یے میں نے یوز کیے ون ٹیبل سپون بوسٹر شایر ساوس میں نے یوز کیے ون ٹیبل سپون اینی کمپنی ہوت ساوس ہوت ساوس میں نے ون ٹیبل سپون لی تھی آئیل ون ٹیبل سپون لیا تھا اور اس کو میں نے کور کر کے جھوڑ دیا اتنی دے چھوڑا پندرہ منٹ کہ چکن گل گئی اور اس کا پانی خوشک ہو گیا اور جتنی ساوس اس میں ڈالی تھی وہ سب نینچے رہ گئی مطلب اسی میں لگی بھی تھی تو میں نے اس کو چکن کو اچھی طرح سے ٹاوس کیا ساوس میں اور اس کو چاپنگ بورڈ پر رکھ کے چاپ کر لیا موٹا موٹا یہ تو ہو گئی اس کی فلنگ پھر بتا رہی ہوں مرگی لی دوسی نے فلاتن کر کے ایک کپ پانی ڈالا نمک ہاف تی سپون بلیک پیپر پاودر اٹیلیا کا ہاف تی سپون پیپرکا ہاف تی سپون اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا مسترد پیس یا مسترد پاودر ون ٹی سپون وینگر سرکا ون ٹی بل سپون اس کے بعد باربیکیو سوس سوری کی ون ٹی بل سپون مسترشائر سوس ون ٹی بل سپون ہوت سوس ون ٹی بل سپون آئل ون ٹی بل سپون یہ ساری چیزیں ڈال کے چکن کو کوک کر لیا جب تک کہ چکن گل گئی اور پانی خوشک ہو گیا پانی تو خوشک ہو گیا لیکن اس میں جو سوسز ہیں وہ تو ویسے ہی رہیں گی تو میں نے مرگی کو چاپ کیا موٹا موٹا اور پھر اسی سوسز میں ٹوس کر لیا تو یہ اتنی مزی کی سوسی چکن ہو گئی ہماری ٹھیک ہے اب ادھر انگریڈینس میں ہمیں چاہیے پانینی بریڈ سب دیکھی بریڈ لے لیں بٹر چار آنس اس پہ ہم لگائیں گے چیڈر چیز گریٹڈ لے لیں یا میرے پاس پک ہے میں پک یوز کروں گی کیوکمبر سلائسز چاہیے سلات کا پتہ چاہیے اور اوپر ڈریزل کرنے کے لیے چیلی گارلک سوس اور بارڈیکیو سوس یہ سب کچھ چاہیے ٹھیک ہے اب پہلے میں کیا کروں گی پہلے میں اس کو ٹوسٹ کر لیتی لور پاک بٹر بہت ہارڈ ہے تھوڑا سا ہمیں اس کو میکرو میں رکھ دے تھے تھوڑا سا بس مجھے اس کو سوفٹن کرنا ہے تاکہ میں اس کے بریڈ پہ لگاؤ دوں پہلے میں شے کچھوں گیا جزوڑا ساکھیں جزوڑا ساکھیں موسیقی لورپاک کا بہترین یورپین براند بٹر جو کہ آپ سانوچز پر لگائیں کھانے میں سپریٹ کر کے کھائیں سیری میں کھائیں ناشتے میں کھائیں جس میں آپ کو چاہیے یوز کریں میں تو اسے سبزیوں میں تڑکہ دال میں تڑکہ بھی لگاتی ہوں اس پہ میں یوز کروں گی پکی کریم چیز چار آنسز چاہیے ہمیں بٹر اور یہ میں نے تین سبزے کی بریڈ لیے اور تین مہنگی نہیں ہے یہ ایک سو ساٹھ روپے کی تین ملیے اس میں وائٹ میں بھی تھی لیکن مجھے تھا کہ چلو آج براؤن میں بناتے ہیں ہیلڈی اچھا بریک آجو کیے تو میں بریک میں صرف ایک کام کر رہی ہوں اس کو سب پہ مکھن لگا رہی ہوں مکھن کے بعد میں اس پہ لگاؤں گی کریم چیز اور آپ کا انتظار کرتے ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد جی جناب ویلکم باک اچھا یہ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے آپ نے اپنی بریڈ کو بٹر اور لورپا کا بٹر اور پک کی کریم چیز سے سپریٹ کر دیا کر دیا اس کے بعد میں نے اس پہ کھیرے رکھے اس طرح سے ڈائیگنل کٹے وے ڈائیگنل سلائچز میں کٹے وے کھیرے رکھ دیئے اس کے بعد جو چکن ہم نے بوائل کی تھی ایک کپ پانی میں سارے مسالوں کے ساتھ اور اس کو پھر پانی خوشک ہونے کے بعد اس کو اسی مسالے میں سوٹے کر لیا مسالہ اس پہ سارا کوٹ ہو گیا تو اس کو آپ نے چاپ کر لیا وہ چکن ہم نے لگا دی اس پہ اس کے بعد ہم اس پہ رکھ رہے ہیں سلاب کا پتہ ٹھیک ہے اس کے بعد سلاب کا پتہ رکھنے کے بعد ہم اس پہ ڈریزل کریں گے چلی گارلک سوٹ سوٹ باری بیڈیو سوٹ سوری کی باربکیو ساوس سوری کی باربکیو ساوس باربکیو ساوس تو بہت ساری برینڈز ہے سوری is the best see the color دوسری والی طرح کالی کالی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کر دیا اب اس کے باگ سوری چیز چیز ہم نے حیلہ کے پکی لگائی ہے لیکن تھوڑی سی ڈالیں گے کھانے میں بہت مزیقی لگتی ہے آپ کی مرضی ہے if you are a cheese lover تو ڈالیں ونہا پک سے کام چل جائے گا مزریلا ڈالیں چیڈر ڈالیں جو آپ کو پسند ہے موسیقی 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 اگر میرے پاس ہے لیکن میں اس لیے نہیں لائی کہ پھر آپ کہیں گے ہم کیا کریں یہاں ملتا بھی ہے پاکستان میں اور بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا بھی ہے پنینی پریس الیکٹرک کا آتا ہے جیسا سینڈوچ میکر ہوتا ہے اسی طرح کا ہوتا ہے لیکن وہ فلیٹ ہوتا ہے توے کی طرح اس کو آپ کھولیں گے تو اس پر ایسی لائنز بنی ہوئی ہوتی ہیں اس میں آپ اپنا سینڈوچ رکھیں اور اس کو اوپر سے بند کر دیجئے تو یہ پنینی جیسا پریس کر کے ملتی ہے دبی بھی ہوتی ہے تو اس طرح دب جائے گا اور ٹوسٹڈ ہو جائے گا لائنز آ جائیں گے اس پر بس میں اس لیے دبا رہی ہوں نیچے سے لائنز آ جائیں پھر آپ اس کو ڈائیگنیلی کاٹ لی جائے گا یعنی ایک کے دو بن جائیں گے یا آپ آرام سے چھ لوگوں کو یا پانچ لوگوں کو یا چار کو سرف کر سکتے ہیں میں بھی رمضان میں کوئی زیادہ بھوک لگ رہی ہو تو ایک پورا کھا لے اداوائز آرام سے چھ لوگ کھا سکتے ہیں پھر سکتے ہیں پھر سکتے ہیں پھر سکتے ہیں یہی پھرک ہے پانینی میں اور سانوچ میں کہ پانینی آپ کی انکلوز ہونا چاہیے اس کی پھلیں اندر ہونا چاہیے برکل اور چیز اتنی اچھی طرح ملت ہو جائے گی یہ کونسی ہے ریکپ چلیں گی ریکپ آ چکی ہے بس مجھے اس کو کر کے میں سرف کرتی ہوں اور وہ ٹارٹ مکال کے دیکوریٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے ملتے ہیں پھرک کے بعد بار بی کیو چکن پانینی چکن کے لئے اجزہ ٹھیکن بریسٹ دو عدل درمیانے سر کا ایک خانے کا چمچہ مسٹرڈ پیسٹ ایک چائے کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ پابیکرکہ آدھا چاہ کا چمچہ بار بی کیو ساس ایک کھانے کا informação گستر شائر ساس ایک کھانے کا چمچہ ہاٹ ساس ایک کھانے کا چمچہ تیل ایک کھانے کا چمچہ پانی ایک کپ دیگر اجزہ پنینی بریٹ دو سے تین ادد مکھن چار آنس قدو کش چیڈر چیز چار آنس کھیرہ سلائس ایک ادد لیٹس لیفز ہسپے ضرورت چلی گالک سوس ڈریزل کے لیے ترکیب پین میں تمام مجزہ دھیمی آرچ پر پکائیں کہ پانی خوشک ہو جائے اور چکن گل جائے پھر اتار کے تھنڈا کریں اور پتلے سلائس کاٹ کے رکھتیں اسمبل کے لیے پنینی بریٹ کو لمبائی میں کاٹ کے مکھن لگائیں پھر اس پر کھیرہ چکن سلائس باربیکیو سوس اور چلی گالک سوس ڈالیں چڑھے چیز اور صلاة پتے رکھیں بریٹ کو گریل پین پر برش سے تیل لگا کے درمیانی آج پہ گرم کریں اور ایک منٹ پریس کر کے پانینی بریٹ کو پلٹیں اور پھر ایک منٹ پریس کریں پھر دو حصوں میں کاٹ کے سرف کر دیں ونیلا ٹارٹ بیس کے لیے اجزہ بسکٹ کرمز دھائی کا پگلا مکھن چار سے پانچ آنس ونیلا فلنگ کے لیے اجزہ دور ڈیڑھ کپ لائٹ کون سیرپ ایک کھانے کا چمچہ چل ٹیٹرہ پیک کریم چار سے پانچ کھانے کی چمچے کنیس ملک پانچ کھانے کی چمچے کون فلار دو کھانے کی چمچے ونیلا ایسنس ایک چاہ کا چمچہ جیلٹن ایک کھانے کا چمچہ پانی ایک کپ ترکیب اون کو ایک سوسی ڈیگری سینٹی گریٹ پہ گرم کر کے فور پرسیسر میں بسکیٹس گرائنٹ کر لیں پھر پگلا مکھر مکس کر لیں اور ریکٹینگلر پین میں پیپر بچھا کر مکسچر پریس کریں اور پانچ منٹ اون میں بیک کر لیں اور نکال کے تھنڈا ہونے دیں سوس پین میں گاڑا دودھ کون فلار چلٹ ٹیٹرہ پیک کریم کنیس ملک اور ونیلا ایسنس مکس کر لیں اور پھر اُبلنے رکھ دیں چمچہ جھلاتے ہوئے ایک منٹ پکا کر چولے سے ہٹا لیں کون سیرپ میں جیلیٹن مکسچر اچھی طرح مکس کریں پراسٹ کو فلنگ پر ڈال کے دو گھنٹے فریج میں رکھیں کیوبز اور اورنج سلائس تازہ پھلوں سے ڈیکوریٹ کر کے سرف کر دیں ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت میں سالمانین اور الحمدللہ ہمارا وینیلا ٹارٹ تھوڑا سا اگر پانہ بیس منٹ اور رہے گا فریزر میں تو جیسا مجھو چاہیے کٹنے والا یہ آپ اس کو کٹ کے ایز ای ٹارٹ چائے پہ افتار پہ ڈینر کے بعد آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں لیکن یہ کٹنا چاہیے لائک پائے یا لائک ٹارٹ اب یہ تھوڑا سا ہل رہا ہے اسی لئے میں نے اس کو ڈیکوریٹ تو کر دیا سنبھال کے اور اس میں پاس ایڈبل فلاورز تھے ویپر کے فلاورز اس سے میں نے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ سٹرابری سے بھر دیں پورے ڈش کو آپ کینو سے کر دیں آپ سٹرابری اور کیوی سے کر دیجئے ریڈ این برین اتنا خوبصورت لگے گا use your own imagination ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پانینی سانوچز بھی ریڈی ہو چکے ہیں بابیکیو چکن پانینی اب انشاءاللہ کل بھی ہمارا بہت اچھا منیو ہے فہیتہ چکن روست ہم بنا رہے ہیں فہیتہ رائس بنیں گے جس کے ساتھ ہم اس کو سرف کریں گے اور سلینٹرو سوس ہے اور سالسا ہے سالسا کے ساتھ بھی سرف ہوگا ٹھیک ہے چلی جی انشاءاللہ کل جمعہ تو المبارک ہے کل آپ سے ملاقات کریں گے آج کا آپ کو پتہ یہ سب کچھ کیا پڑھنا ہے سورے کاف سورے جمعہ سورے دخان سورے سجدہ سورے واقعہ سورے ملک یہ سب کچھ آپ کو پڑھنا ہے آج اور ہم سب کو دعاوں میں رکھی آپ سب ہماری دعاوں میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی